اسلام علیکم دوستو بھائیو بزروں کو کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوگئے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ان بوکس کریں گے اور دیکھیں گے شارپ یہ ٹیک انویٹر ون تن کے یونٹ کو اس کا موڈل ایکس کوئل اس ای بھی ہے مطلب بارہ ہزار بیٹیو کے ساتھ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ون تن کا یونٹ ہے دوستو اور ایس ای بھی یہ کچھ پوائنٹ اوٹ کرنے والی بات ہے یہ بھی پیور میڈ ان تھائی لینڈ ہے جی ٹیک انویٹر چارپ کوئی بھی ہے وہ میڈ ان تھائی لینڈ ہے ٹیک ہے اور جس اسیمبلی پرکس کر لگا ہوگا یہ تھائی لینڈ کا پروڈک ہے اور قوالیٹی میڈ ان تھائی لینڈ کی آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیسی ہوتی ہے کیونکہ بہت سے بڑے پری برینڈ ہٹچی میٹسو بیشی جیپنیز برینڈ یو جس ٹیو جرنل لیمٹی ٹی جیپان جتنے بھی ہیں ان سب ہی نے پلانٹس اپنے تھائی لینڈ میں کلائے ہیں اور آر آپ کو بتاتا چلوں بغیر کے لیے تھی ہے کہ اس کی بھی سیریز پاکستان میں شارپ یہ ٹیک انویٹر میں آئی تھی اور ایس ایچ بی دو سیریز آئی تھی اب ایس ایچ بی 24 کا ہم ریو کر چکے ہیں دو ٹن کا یونٹ تھا مگر ایس ایچ بھی تھا یہ ایس ای بھی ہے اس میں ڈیٹھ ٹن کا بھی آتا ہے ایٹین ایس ای سی بھی ایٹھا رہا ہے ایس ای بھی اور ایس ایچ بھی ایٹین میں آتا تھا یہ ڈس کانٹینی ہو چکے ہیں یہ بھی تقریبا بہت تھوڑ ہے یونٹ مارکٹ میں دیکھنوں کو آپ کو شاہد کئی ملیں مجھے خیر ایک بڑی مشکل سے ملیں کیونکہ یہ بھی پاکستانی مارکٹ میں میں آپ کو بتا تھا جنہوں آگتے سال آپ کو نہیں ملیں مجھے جولا کرنا ہے اگر نیکس ای بھی جو ہے ایس ای بھی اس کا یہ سٹینڈر مارڈل ہوتے ہیں شاہد جیٹیک انوائٹر دو برہین میں آتا ہے ایس ای بھی ایس ای بھی جو ہے سٹینڈر مارڈل ہے ایس ای بھی جو تھا جس کی احمد بوکسنگ دو ٹن پسکید ہائی اینڈ مارڈل ہائی اینڈ مارڈل کا مطلب کیا ہے ہائی اینڈ مارڈل کا مطلب ہے اس میں ائر فیوری پائر تھا اس میں اور بھی کافی فیچرز تھے یعنی ائر فیوری پائر اس میں ویڈنگ تھا اب ساتھ الفاظ میں میں آپ کو سمجھاتا تھا کیونکہ جس طرح کی جی ایل آئی کرولا جی ایل آئی اور کرولا گرینڈی میں فرق ہے نا شکل ایڈ جی ایسی ہے صرف اور گرینڈی ہے اس میں فیچر زیادہ ہے اسی طرح اسی طرح جی ایل آئی ہے جی ایل آئی ہے اس میں فیچر کھڑے زیادہ ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری بات سمجھا چکی ہوگی اور دوستو بغیر دیت کیے ایسی کو دیکھیں گے اور یہ بھی پہترین شارپ جی ایل آئی میں اسے ہر دفعہ کہتا ہوں کہ وائلڈ مانسٹ اینڈرچی ایفیشیٹ ایسی دنیا کا یہ ہے ٹھیک ہے اور شارپ جی ٹیک انوارٹر کے بارے میں یہ بھی بتاتا چاہیے ہوں کہ اس کے ایک بات ہوں ہر بار کی طرح ہم پہلے تھوڑا سا باکس کو بھی دیکھ لیں گے دوستو آر چار سو دس اس میں بھی گیس ہے گیارہ کلو اس کا وزن ہے اسیمبل لین پاکستان کا سٹکر لگا ہوا ہے مگر اسیمبل لین پاکستان بھی یہ پیور میڈ ان تھائی لینڈ ہی ہے اے اچ ایکس بارہ ایس ای وی مارڈل ہے 1 ٹن کا یہ شارپ جی ٹیک انوارٹر کا اے سی ہے اور جینی این آفیشیل ورینٹی کے ساتھ یہ اے سی آتا ہے شارپ بھی اوریجنل جپان ٹیکنالوجی بلکل جی جپان ٹیکنالوجی ہی ہے آؤٹڈور جو اس کا وزن 27 کلو ہے اور اس کے آؤٹڈور میں ایک ڈیٹ ٹن اور دو ٹن سے ہٹ کر ایک سپیشل چیز ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے انشاءاللہ بتاتا ہوں اور اوبرال آپ اس کے آؤٹڈور یونٹ اوبرال یہ اس کا باکس ہے اور یہ پیکنگ بھی دوستو تقریباً میرے خیال سی پاکستان کی پیکنگ ہی نہیں ہے یوٹیوب پہ آپ نے ان کی ایک پرموشن کی ویڈیو دیکھی ہو گئی جس میں وہ لڑکی ریو کرتی ہے شارپ خوالٹی تو یہ ساری پیکنگ بھی ادھر کی پیکنگ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو سب سے بہلے دوستو شروع کر لیتے ہیں اوبرال یونٹ سے جہتا کہ ہم ہاں تبا ہی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی سیدھی شکل جناب یہ اور اس ایسی میں آپ دوستو یہ دیکھ رہے ہوگے کہ کچھ چیز لگ رہی ہوگی وہ کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جناب ادھر شارپ کا آئیون پلازما کلسٹر کا لوگو یہ ہی میں آپ کو ویڈیو میں بتا رہا تھا کہ یہ سٹینڈر موڈل ہیں یہ ائر پیوری فائر کے بغیر آتے ہیں وہ شارپ پلازما کلسٹر کا لوگو ہوتا ہے یہاں ٹھیک ہے دوستو ریموو بیفور یوز اور اس یونٹ کے بارے میں دوستو ایک چیز میں آپ کو جو کہ بتانی تھی وہ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو یونٹ ہے یہ پیور مٹ سو بشی جو ون ٹن کا یونٹ ہے نا اس کے ساتھ اچھا خاصا ملتا جلتا یونٹ ہے وہ کس طرح ہاں کہ اس کے دو ٹن اور ڈی ٹن میں جو آؤٹ ڈور کی جو فینز ہیں ان میں مایکرو چینل فینز ہوتی ہیں اس میں پیور کوپر کی فینز ہیں کوئل ہیں کوئل ہیں سوری فینز سے وہ سلور کی ہی ہوتی ہیں مگر اندر کوپر ہے مطلب وہ مایکرو چینل فینز تھی ہیں یہ کوئل فینز ہیں یہ کہہ لیں آپ یہ کوئل فینز ہوتی ہیں اور یہ امپورٹڈ کوالٹی کی ہیں لوکل پاکستان کوالٹی کی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں قریب سے یہ ایل جی کے انڈور میں اسی طرح کی آپ کو فینز ملیں گی لوکل پاکستانی ایسیو میں اس طرح کی فینز آپ کو کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی ان کی ڈیزائنگ آپ غور سے دیکھیں جرہا تو آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ایمپورٹڈ ایسی اکثر جتنے بھی ہوتے ہیں میڈن تھائی لینڈ ان کا یہ جو ہے نا یہ ان کی جو شیٹ ہوتی ہے یہ جس تھی کلر کی اکثر ہوتی ہے میٹسو بیشی کے اندر بھی یہ خوب خوب اسی طرح کی ہوتی ہے جس تھی کلر اس کا یہ ہوتا ہے سپیشل ایک کلر ہوتا ہے اب اس کی سپیسیفکیشن آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ دوستوں ایک ہزار ساٹھ وارٹ اس کا پاور انپوٹ ہے بہترین انرجی ایفیشنٹ ہے اوورال شارپ جے ٹیک انوائٹر وان ٹن یونٹ کیونکہ یہ میڈ ان تھائی لینڈ ہے اس لیے مجھے اس کی اور میٹسو بیشی وان ٹن کے یونٹ کی کوالٹی میں کوئی اتنا میجر ڈیفرنس نظر نہیں آ رہا سوائے برینڈ لوگوں کے تو یہ خوش قسمت لوگ ہے وہ کہ جنہوں نے اپنے گھروں میں میٹسو بیشی یہ شارپ جے ٹیک انوائٹر یہ اس ہی لگا رکھے ہیں اور یہ انٹیک چیزیں اب بنتی جا رہی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ پاکستان میں امپورٹ پر بہت ڈیوٹی ٹیکسیز ہے اور یہ چیزیں نئے امپورٹ اگر اب آئے تو یہ بہت کاسٹ لی ہو جائیں گی یہ وان ٹن کا یونٹ تقریباً ہمیں سبہ لاکھ روپے کا کاسٹ پڑے گا اگر نئے امپورٹ میں آئے تو اور ایک سپیشل چیز آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو یونٹ ہے اس کے اندر آپ اور سے دیکھیں تو وہ وہ کاپر کے کوئل ہے دیکھ رہے ہیں ڈیٹ ٹن اور دو ٹن میں مایکرو چینل فن ہوں گی ون ٹن میں کاپر کے کوئل اور فنز ہوں گی امپورٹڈ والی ہی اوورال میٹسو بشی کی طرح ہی اس کو بھی یہاں یہی اسی طرح کی پلیٹ لگی ہے اصل مینا تھائیلینڈ کنٹری کوالٹی دیتا ہے بھائی آج کل تو پاکستانی ایسیوں میں میرے بھائی یہ ہی ختم کری جا رہے ہیں لوکل چائنیز اس پلیٹ کو بھی ہٹا آ رہے ہیں تاکہ اس کے بھی پیسے بچیں جتنا کم سے کم مٹیریل استعمال ہو وہ تو بھی یہ بہت سیفٹی پہلے آتے تھے جی ادھر بھی سیفٹی ہے یہ وہ اب یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے نا کسی لیے کہتے ہیں ڈیس گولڈ دوستو آپ دیکھ لیتے ہیں انڈور یونٹ کو اور انڈور یونٹ پرینٹیڈ ان تھائیلینڈ ہاں جی بتائیں آپ بوجھے پکڑے گئے پکڑے گئے پکڑے گئے پکڑے گئے پکڑے گئے ادھر لکھا ہے اسیمبلڈ ان پاکستان یہ بھی تھائیلینڈ سے پرینٹ ہو کے آیا ٹھیک ہے نا ٹیک ہے پیپر پہ پکڑا گیا اسیمبلڈ ان تھائیلینڈ ٹھیک ہے یہ جناب اس کا اس اے سی کا ریموٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں پچھلی اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو ایس اچ وی مارڈل کی تو اس کے ریموٹ کو ایک ادھر بھی بٹن تھا پلازما کلسٹر کا اور ایک ادھر بھی بٹن تھا فور وے سونگ کا تو وہ فیچر اس اے سی میں مس ہے اور یہ بھی انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ ہائی اینڈ مارڈل کون سے ہیں ان میں سارے فیچر ہوں گے جو کہ گرینڈی والے ہوں گے وہ ایس اچ وی ہے ٹھیک ہے ایس اچ وی مارڈل میں آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایس ای وی مارڈل ہے یہ سٹینٹر مارڈل ہے بارال یہ بھی بڑی قوالٹی ہے وہ ہائی اینڈ مارڈل میں یہ ہوگا یہ پلازما کلسٹر آئے ہونا ہے یہ لوگ ہوتا ہے ان میں ٹھیک ہے اور دوستو یہ جناب اس ہی ہے اوبرال اس کے انڈور کو مزید غور سے دیکھیں تو اس کی قوالٹی آپ چیک کریں قوالٹی بہت شاندار ہے ایس اچ وی میں اس کی یہ لائن سلور تھی میٹ گری بھی نہیں ہے خاص سپیشل پستہ ٹون ہے اس کو رنگ کا مجھے نام ہی نہیں آ رہا کمال چیز ہے سپر خوبصورت اس سے خوبصورت بھی میں نہیں بس کیا کہوں ایمپورٹیٹ چیز مجھے میڈ ان تھائیلینڈ پروڈکٹ لگتے ہی خوبصورت ہے وہ دیکھیں پلاسٹک کی قوالٹی چیک کریں دیکھ رہے ہیں دیکھیں 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 پلیز ریمووو پیڑ انسائیڈ اچھا دیکھیں پتہ نہیں کون سا پیڑ ہوگا انسائیڈ وہ تو انسائلیشن والی دیکھیں گے اللہ ہو اکبر چیک کریں بھائی قوالٹی چیک کریں اوپر سے اسی طرح کا دیکھتا ہے دیکھ رہے ہیں میٹھ سو بشی اور اس کی قوالٹی تقریبا تقریبا ایک جیسے یہ صرف بھائی کمال ہے ون ٹن میں شارپ کمال کر گیا وہ دیکھیں اس کی سیلیں لگی ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں یہ جو ہے نا یہ چیز یہ دوستو یہ جو کلر ہے اس کا اس کا کلر ہے جس تھی سے میں کہتا ہوں یہ میٹھ سو بشی میں بھی یہ چیز اسی طرح کی تھی ٹھیک ہے یہ جس تھی جو ہے نا جس تھی جو بھی اسے کہتے ہیں ڈھائی لینڈ پروڈکٹس میں یہ اس کلر کا ہوگا پاکستانیوں میں لوکل چائنیز میں یہ اور چیز ہوگی ہے یہ میٹیریل ہی یہ بڑا ہائیلی انٹی رسٹ میٹیریل ہے یہ جو ہے ٹھیک ہے اور یہ پاکستان میں نا تب سے ایک ہی امپورٹ آئی ہے کٹھا کنٹینر ہی آتا ہے جتنی اس کے ادھر مٹی پڑی ہے یا اس سے پتا چل رہا یاد تو یہ اب کب آئے اللہ جانے برحال جنہیں ملتا ہے وہ منٹ نہ لگائیں اٹھا لیں منٹ نہ لگائیں اٹھا لیں میں حقیقت کہہ رہا ہوں جس طرح مٹ سو بشی آج نہیں مل رہا اس طرح یہ بھی مہمان بننے ہی والے ہیں تو دوستو اوبرال آپ نے دیکھ دیا ان باکسنگ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو لائک کر دیں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے اللہ حافظ جی ٹیک انویٹر